مدی پردیش کے ساتھ منصور جلے میں بھی لگتار تین سے چار دنوں سے اولے کے ساتھ بھاری بارش ہو رہی ہے جس کے کارن کسانوں کے خیتوں میں خڑی فصل افیم دھنیا گیہوں سائی کئی فصلے چوپٹ ہو چکی ہے جس کے چلتے کسانوں کو رہج راشی معاوضہ بیمہ دلوانے کی مانگ کو لے کر گروبار کو جلہ کسان کانگریس کے دوارہ جلہ کلیکٹر کرنے کے سامنے ایک دوسیت دھڑنا دیا گیا مدی پردیش کے شیورات سرکار کو جھگانے کے لیے کسان کانگریس کے دوارہ جھانج منجیرہ بھچن کرتن کر کے ویروت پردرشن کیا گیا اس دوران منصور جلے کے جلہ کانگریس ادھیکش پاتھل سائیت کئی بڑی سنکھیا میں نیتا موجود تھے جس کے بعد سبھی نیتاؤں نے کلیکٹر سے کلیکٹر کر لے جہاں سٹی ایم آر سے بہر آسی کو مدی پردیش کے مکہ منتری کے نام گیاپن سوپا گیا اور گیاپن کا واجن جلہ کسان کانگریس ادھیکش بدیلال دھاکڑ نے کیا سنچالن رنگلال دھنگر مہمنتری نے کیا اور آبھار ربیندر پیٹدار نے مانا آج ہم نے کسان کانگریس کی ساری مانگوں کو لے کر کے کلیکٹر کو گیاپن دیا لے کہ کس پرکار ان کے ساتھ چھلکپٹ یہ سرکار کر رہی ہے یہ سروے کرواتی ہے لیکن معاوضہ نہیں دیتی لیکن ہماری کمالات کی سرکار تھی تب انہوں نے بینہ سروے کی معاوضہ دیا تھا اور آپ چار چار بار سروے کروانے کے بعد محضورت بین ہے معاوضہ نہیں دے رہے آپ ان کو کبھی خاند بھی چھپ لپتے نہیں کراتے آپ کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہمارے کسان بھائی کو پریشان کرنے کی ہماری کانگریس پارٹی ایک بات رہیسی پارٹی ہے جو ہر ورگ کا دھیان رکھتی ہے چاہے وہ کسان ہو چاہے ویعاپاری ہو چاہے یوہ ہو چاہے مہیلا ہو چاہے چھاتر ہو ہر پرکار کے ہر ورگ کے پرتیق ویقتی کا دھیان کانگریس پارٹی دوارہ رکھا جاتا ہے اور آج اسی پارٹی کے تحت کسانوں کی مانگو کو اٹھا کر کے ہم کالیکٹر کاریلے پہنچے پہلے دو تین دن تک لگاتار منصور کے انچل میں جلے کے انچل میں ہماری اولہ ورشتی ہوئی اور لگ بہت تیس منٹ سے کئی چالیس منٹ تک کی اولہ ورشتی ہوئی ہے اور جہاں جہاں جن گاہاں کھیتوں میں اولہ ورشتی ہوئی ہے ان کھیتوں کی استیتی یہ ہوتی کہ پندرہ پیسے کا بھی کچھ بچہ نہیں ان کے پاس میں دھاریا کھیڑی گراریا دیدہ سینپن اور گڑبیلی ان چار گاؤں کا میں نے دوبارہ کیا تھا کھیتوں میں جا کر اور کسانوں کی استیتی ایسی ہو گئی کہ آت مکتیا کر لیں جو بھات میں آیا ہوئے فسل کا دانہ تھا وہ سب لوٹ گیا بچارہ کا کسانوں نے بتایا کہ دیکھیں ایک چیرہ لگا افیم کا اس میں پانی گز گیا پانی گز گیا تو توڑ کے بتایا کہ اندر فپوند آ جاتی استیتی ہو جاتی یعنی افیم کی فسل جیرو اب کہاں سے لائیں گے احسط کرنے کے لئے پٹے کٹیں گے ان کی استیتی ہو گئی گیوں کی استیتی خراب ہو گئی ہے گیوں کی ساری جو پکی امیان پک گئی تھی آنے والی تھی دس پندرہ دن میں کٹ کے وہ ایسی ہو گئی ان سے کی وہ جو جھاڑو ہوتا کھوڑے والا اس کو کٹ کے جھوڑتے ہیں کانٹے نکالنے کے لئے ایسے کیول امیان رہ گئی ان کے دانے سکھ خیت میں گر گئے اس اب گول کی استیتی شنی ہو گئی ہے ہلسی کی استیتی شنی ہو گئی ہے کیا ہمارے مکھے منتری جی شیورا سنگی نے پندرہ مہینے کی سرکار میں جب اتی پرشتی ہوئی تھی کولے کسان کی استیتی کٹی خراب ہے منتریوں کو ان کو فیلڈ میں جانا چاہیے کھیتوں میں جانا چاہیے بھائیہ تم نے تو ابھی دو مہینے پہ لے جاتی جاتی جھنڈ تیز گری دی تب بھی پسل جلی پراتے ہیں مہاو جاں ڈیتے نہیں ہے کانگریس کے آج کسان کانگریس کے لوگ یہاں دھرنے پر پیٹھے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سوہی ہوئے سرکار کو دھول مجیرے سے جگہ رہے ہیں اگر ان کو مہاو جانی دیا اور بیت منتری منصور جی لے کے ہیں ہم 20 دن بیت بڑے لیول پہ حسل کو پر آندولن کریں گے دھنیوال جو رپورٹ وائز فیمتی منصور